اسلام علیکم ویورس کے حال جالے آپ سب کا امید کرنے تب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہے دریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی چھوٹی سی اپنی طرف سے کہ جو کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے اس کے لیے بس یہی چھوٹی سی بات ہے کہ اپنا بہت حیال لکھیں اپنے بچوں کا بہت حیال لکھیں اپنے پیاروں کا بہت حیال لکھیں صفائی کا بہت حیال لکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ دھوئیں ڈھنڈا پانی یا کولڈنگ یا ایسکریم سے پھیج کریں بچوں کو بلکل بھی ایسی چیزیں نہ لے کے دیں باہر سے کوئی چیز نہ ان کو کھلائیں ہو سکتے تو گھر میں ہی ان کو سب چیزیں پروائیڈ کریں تو اچھا ہے بس باقی علاوہ پر چھوڑنے دعا کریں استقفار کریں نمازیں پڑھیں کہ یہ جو تکلیف ایک آگئی ہے وہ جلدہ جلد ہتم ہو جائے اور ہم سب کے علاوہ کیفادت فرمائیں اس وائرس سے آمین سم آمین تو چلیے آئیے اب ہواچ کی ریسپی میں جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آج میں بنا رہی ہوں کرسپی پالک ٹویسٹر تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پالک ٹویسٹر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے ایک کپ میدہ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ون ٹی سپون کلونجی اور ٹو ٹی سپون سال چاہیے یہ دونوں چیزیں ہم ڈال دیں گے میدے میں اس میں لہرہ مانے رہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے فور ٹی بل سپون آئل یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے سب چیزوں کو ہم نے سب چیزیں اس میں مکس کر دیا اپنے میدے میں اب میں نے جو میرا ہاتھ کے برابر میں نے دو مٹھی پالک ٹی تھی اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اور اس کو پھر ہم اس کی ڈو بنائیں گے اور اس کو پھر ہم اس کی ڈو بنائیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ایک زم سے زیادہ ایڈ نہیں کرتے ہیں پانی اور ہم یہ سخت سی ڈو بنا لیں گے اس کی یہ دیکھیں ہماری ڈو ری ڈی ہو چکی ہے پالک ٹویسٹر کی اب ہمیں سے 10 سے 15 منٹ ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے ڈھاک کے کسی بھی چیز سے ڈھاک کے رکھ دیں یہ دیکھیں ہم نے جو ڈو اپنے تیار کی تھی کرسپی پالک ٹویسٹر کی سے پڑے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں ایسی ہی ہماری ڈو ری ڈی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب ہم جس طرح ہم روٹی کا پیڑا لیتے ہیں اس طرح ہم ایک پیڑا لیں گے یہ دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا پیڑا لے کر اس کی روٹی بنائیں گے آپ چاہیے تو نیچے آپ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ چھے پک رہی ہے اب اس کو ہم یوں کر کے بے لیں گے موسیقی 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 ہم نے آل کرم کٹنے کے لئے دکھ دیا ہوا تھا اب ان کو فرائے کریں گے ہمیں ڈال کے فرائے کر لیں گے روی ساتھ ان کو ہم کرسپی بھی ہونگے تک فرائے کریں گے اور اسی طرح میں ہم نے باپی کے بھی ٹویچسر جو ہیں وہ فرائے کر لوں گی ہرے کرے ہیں ہی دکھیر ہمارے جو پیلک ٹویچسر پالک ٹویسٹرس ڈیڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں سرف کریں گے آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں مہمان آئیں جب آئیں تو تب بھی آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں کیچپ پہرہ کے ساتھ بھی آپ انہیں سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہے تو پیچ سے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے اور ویسے بھی آپ بہت پیار دے رہے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ آپ سکتا تھنکیسو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی